بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدسر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں ایک اہد کا اختتام ہوا ایک باب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا میرے لیے بہت حیران کن یہ بات کہ آج اور اس سے دو دن پہلے سے جنرل کمر جعبید باجوا صاحب آرمی چیف کی چھ سالہ مدت ملازمت اور ان کی ریٹائرمنٹ پہ پاکستانیوں میں خوشی ہے جشن ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا جو اب ریٹائر جنرل ہو گئے ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے پہلے پاکستان مسلمی نون نے ان کے خلاف خاصی کیمپین چلائی ان کے خلاف بھرپور بات کی گفتگو کی بڑی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی باری آگئے پاکستان تحریک انصاف تو سوشل میڈیا میں تعداد میں بھی زیادہ ہے پاکستان میں بھی تعداد میں زیادہ ہے پھر انہوں نے بات کی آج آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ جس شکست خردی کا شکار نظر آئے ہیں جنرل کمر جعبید باجوا وہ ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈ کرنے والا پاکستان کی فوج بہت بہادر ہیں بڑی قربانیاں دی ہم نے پاکستان میں آج ہم جب کراچی میں بیٹھا ہوں تو میں ام کے ایک شہر میں بیٹھا ہوں اس میں پاکستان کی فوج کے جوانوں کی بہت قربانیاں پاکستان کے سیاستدانوں کی قربانیاں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں لیکن جب پاکستان کی افواج کے سربراہ اور اس ادارے میں کچھ لوگ کام کرنے والے پولٹیکل انفلیشن کر رہے ہیں پولٹیکل انفلینس کر رہے ہیں پولٹیکل انٹرفیرس کر رہے ہیں تو پھر صورتحال جاتے ہوئے ایسی ہوتی ہے جیسی جنرل کمر جعبید باجوا صاحب کی آج ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا انہوں نے تقریر کی تقریر میں انہوں نے خاصے ان کے کریڈٹ پر بہت سی چیزیں اچھی ہیں بہت بڑا کام ہے ان کے امن و امان کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان کے کریڈٹ پر یہ بھی ہے کہ منتخب حکومت کو گرانے میں انہوں نے پی ڈی ایم کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہوئے آپ آپ نے اس ملک کو نیوٹرل گیر میں ڈال دیا ہے اور یہ کھائی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کے یہ کھائی میں ڈیفولٹ میں گر نہ جائے اسی لیے آپ آپ جا رہے ہیں پاکستانیوں کو امید ہے کہ اب آپ جانے کے بعد پاکستان بہتر انداز میں ہوگا میں نے کہا گمنامی میں آپ جا رہے ہیں تو یہ گمنامی نہیں ہے یہ بدنامی میں جا رہے ہیں آپ آپ اس ملک کے مائی باپ تھے آپ کے ہر فیصلے ہو رہے تھے آپ پر لوگوں نے اتراز کیا اٹھارا میں آپ نے پی ٹی آئی کو جتوایا اگر پی ٹی آئی کو آپ نے جتوایا تو بھی ملک کے ساتھ غلط کیا اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ہروایا اس سال کے آغاز میں تب بھی آپ نے اس ملک کے ساتھ غلط کیا آپ کا یہ کام نہیں تھا آپ کا جو کام تھا اس کے لیے آپ کو سلوٹ کرتے ہیں پاکستان کی افواج ہمیشہ پاکستانیوں کے دل میں بستی ہیں لیکن پاکستان کی افواج جب پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ اس کے سربراہ یا اس کے ادارے کے کوئی سربراہ یا اس کے افسران ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر پاکستانیوں کے دل دکھتے ہیں اور وہ دل دکھے ہوئے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے خلاف اور آپ کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے بہت سے نادان چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے کچھ لوگ وہ پاکستان کی افواج پر بھی یہ بات کرنے جس کی قربانیاں بہت بڑی ہیں جو بڑی عظیم فوج ہیں اور مشکل ترین حالات میں اس نے اس ملک کو پچھلے تقریباً نائنٹی نائن سے نائن الیون کے بعد سے لے کے آج تک اپنے خون سے سینچائے دکھ ہو رہا تھا مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ لوگ جنرل کمر جعبید باجوا کو تو برا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک شخصیت ہے لیکن پاکستان کی فوج ادارے کو برا بھلا کہیں بہت افسوس ہوا لیکن امید مجھے اس بات سے ہے کہ جن لوگوں پر سٹگما تھا دھبا تھا کہ یہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں جنرل کمر جعبید باجوا صاحب ہوں یا جنرل فیض حمید صاحب کا نام آیا ہو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے اور اب جو نئی قیادت ہے بڑے تھوڑا پروفیشنل فوجی ہیں جنرل آسم منیر صاحب اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیسی ایک بڑی جماعت جو اس وقت ادارے میں بیٹھے ہوئے کچھ اور افسران کے حوالے سے برملہ اظہار کر رہی ہے قاتلانہ حملے کا ذمہ دار گردان رہی ہے تو جنرل آسم منیر آج اپنی کماند سنبھال رہے ہیں وہ نئی ٹیم بنائیں گے وہ نئی تمام تر چیزیں تیار کریں گے اپنے فوجی تو تمام جنرل بڑے تھوڑا پروفیشنل ہیں لیکن پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنی ایک ٹیم ہو گئی جو صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانیوں کا سوچے گی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں سوچے گی الیکشن اگر پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک عدم استحکام کا شکار ہے اور سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہے اور معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے سیاسی استحکام ختم تب ہوگا جب نیا الیکشن ہوگا ایک منڈٹ سے مضبوط حکومت آئے گی پانچ سال وہ حکومت کرے گی تو آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو ایشین ڈیویلیمنٹ بینک ہو پیورٹ سرمایہ کاری ہو دنیا کے دیگر ممالک سی پیک کو جو دیکھ رہے ہوں وہ تب آئیں گے ایک کمزور حکومت جو یہ چاہ رہی ہے کہ اگلے چھے ماہ میں یہ حکومت چلتی رہے بجٹ کے ساتھ ہم گزارا کر کے حکومت چلا دیں تو یہ دوہزار تئیس میں ڈیفال نہیں ہے دوہزار چوبیس تک ہم سر بھی نہیں اٹھا پائیں گے اس طرح اس بوجھ کے تلے دب جائیں گے اور اب چیلنج اس نئے آنے والے چیف کے لیے میں مسلسل تین چار دن سے یہ بات کر رہا ہوں بہت ہے اس میں معاشی استحکام کا چیلنج ہے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں یہ مسائل ہوں گے تو کیا ہوگا دوسری بات پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اس میں کوئی کمال پاکستان کی گنمنٹ کا نہیں ہے عساق ڈار صاحب کا نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے یہ اس لیے ڈیفالٹ نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان میں انٹرسٹ جو ہے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ سی پیک بہت بڑا منصوبہ جو بنایا جا رہا ہے اس میں چائنہ کا انٹرسٹ ہے چائنہ سے لے کر میڈل ایسٹ اور پورے یورپ تک انٹرسٹ ہے امریکہ بھی ایون پاکستان کو کبھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا اس کے سٹریٹیجیک یہاں پر معاملات ہیں وہ کبھی اس کو ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں نہیں آئے گا تو آئی ایم ایف کے ذریعے ہو یا ورلڈ بینک کے ذریعے ہو یا ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے ذریعے ہو تو یہاں ڈیفالٹ کی سیچوئیشن نہیں ہوگی اس میں کمال گنمنٹ کا نہیں ہے میں نے پہلے بتایا یہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کو بقا اس کی مضبوط رکھی جائے کہ کم از کم وہ اس میں ہو کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں گزارا ہو جائے شرلنکا کی صورتحال بہت مختلف ہے شرلنکا لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہم ضرورت ہے ان کی تو آج یہ اس وقت حکومت جس سے کوئی امید نہیں ہے نئے آنے والے چیف کے چیلنجز سامنے ہیں وہ کس طرح پاکستان کو اس چیلنجز سے نکالتے ہیں یہ امپورٹٹ ہے لیکن جانے والے چیف کا جاتے جاتے تمام لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ اروج پر ہیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور قوم نے آپ کو محبت دی ہے تو اس کا اثر انڈ تک قائم رہنا چاہیے ورنہ تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ